نوزکار نیوز ون انڈیا میں آپ کے سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ادھرم راج سنگھ پردھان منطری نریندر موڈی نے اپنے پششم منگال کا دورہ رد کر دیا ہے کل پردھان منطری ایک اہم بیٹھک کرنے والے ہیں کورونا کو لے کر یہ اہم بیٹھک پردھان منطری کریں گے جس میں ورثمان حالات جو استطی اتپن ہوئی ہے اس سے کیسے نپٹا جائے اس کو لے کر چرچہ ہوگی مہماری سے نپٹنے کے انتظام ناکافی ہوتے جا رہے ہیں اور اس انتظام کو مضبوط کرنے کے لیے پردھان منطری نریندر موڈی کل پششم منگال کا دورہ رد کر کے ایک بڑی بیٹھک کرنے والے ہیں پششم منگال میں ان کا دورہ تھا اور پششم منگال کا دورہ پردھان منطری نریندر موڈی نے رد کر دیا ہے اور کل یعنی کی شکروعار کے دن پردھان منطری نریندر موڈی اس کوویڈ نائنٹین کورونا کو لے کر ایک اہم بیٹھک کریں گے کس طریقے سے انتظامات کیے جائے کیسے ووستہوں کو صدرڑ کیا جائے اور سب سے بڑی بات کی اس وقت جس طریقے سے سنکرمن کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اس میں آکسیجن کی جو کمی ہو رہی ہے آکسیجن کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے بیٹس کی سنکرہ کیسے بڑھائے جائے ان تمام مدو پر کل پردھان منطری چرچہ کرنے والے ہیں اپنی بیٹھک میں وہیں آکسیجن کو لے کر پردھان منطری موڈی نے آج ایک چستر یہ بیٹھک کی ہے اور اس بیٹھک میں آکسیجن کی اپ لبدتا کو لے کر پردھان منطری موڈی نے کچھ ایک اہم بات کہی ہے سب سے پہلے جو انہوں نے بات کہی ہے کہ آکسیجن کی جو آپورتی ہے وہ کافی تیز ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو لوگ آکسیجن کی کالا بازاری کر رہے ہیں یہ اسٹیٹ گورنمنٹ یعنی راجی سنشک کرے کہ پہلے تو کالا بازاری ہونا اور اگر جو کالا بازاری کر رہا ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگا اس کے علاوہ آکسیجن سپلائی کے نئے طریقے نکالے جائیں وہیں آپ سے تھوڑے در کے بعد مکمتری ہوگیا دیتنات لکھنوں میں آج ایک اہم بیٹھک کرنے والے ہیں یہ بیٹھک کورونا کو لے کر مکمتری کریں گے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یہ بیٹھک ہوگی اس میں کورونا کے بعد اتفن ستی کو لے کر چرچہ ہوگی سب سے ہے مدہ جو اس وقت جس کو لے کر سمی پریشان ہے سب سے بڑی چنتہ کے وشہ ہے وہ ہے آکسیجن کی ایبیبلیٹی آکسیجن کی اپلالتہ کو لے کر چرچہ کی جائے اس کی رڑنیتی پر بات ہوگی اور اس ورچول میٹنگ میں سفاست منتری جائے پرطاپ سنگھ بھی شامل ہوں گے اس کے علاوہ سفاست محقہ میں جترے بھی آلہ حکاری ہیں چکتسہ سکش منتری سوریش خنہ بھی اس میں موجود رہیں گے سواست محقہ میں سے جوڑے جو سواست محقہ کے بڑے ادھیکاری ہیں اس میں جھڑیں گے فوکس اسی مدہ پر ہوگا کہ کیسے اس دیتری کو بہتر کیا جائے سنکرمن کے در کو کیسے کم کیا جائے اور سنکرمن کے در کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی سمسیہ ہے آکسیجن کی وینٹی لیٹرز کی بیڈز کی یہ تین بڑی سمسیہ ہے ان تین سمسیہوں سے کیسے اوبرا جائے کیسے سنکرمن کو پار کیا جائے وہیں آکسیجن کو لے کر اتر پردیش پولس نے تیاری کر لی ہے آکسیجن ٹینکرز کے لیے ایک گرین کوریڈور بنا جائے گا اور سپلائی کو لے کر ایڈی جی لائن آرڈر پرشانت کمار نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آکسیجن کے ٹینکرز جائیں گے ان کے لیے گرین کوریڈور بنا جائے گا گرین کوریڈور بنا کر آکسیجن ٹینکرز کے راستے کو کالا بازاری ہوگی اس کے خلاب کاروائی کی جائے گی تو یہ دو بڑی باتیں جو آج اتر پردیش کے ایڈی جی لائن آرڈر پرشانت کمار نے کہا ہے آکسیجن سلنڈر تتھاریم ڈی سیور کی بارامدگی بھی کی گئی ہے اس کے اترکت آکسیجن کی سچاری روپ سے اسپطالوں میں سپلائی کے لیے جب بھی اس طرح کے ٹینکر کسی بھی جنپد میں آ رہے ہیں ان کو گرین کوریڈور بنا کے اب آہدھت روپ سے سمبندھت اسپطال تک پہنچانے کے نردیش دیے گئے ہیں تتھا جب آکسیجن سے سلنڈر یا آکسیجن سے بھرے ہوئے ٹرک اگر ریل ریک سے آئیں گے اس کی سرکچہ کے لیے بھی پریابت نردیش جاری ہے اگر بات کریں نویڈا کی تو نویڈا کے پرکاس ہسپٹل میں آکسیجن کے کمی ہو گئی ہے اسپطال میں اس وقت استطیق ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں کا آکسیجن اسپطال کے پاس بچا ہوا ہے اور جو مریض اس وقت آکسیجن کے سپورٹ میں ہیں ان کو اب دوسرے جگہ پر شپ کیا جا رہا ہے اس استطیق کے قارن اسپطال کے باہر اس وقت افرہ تفری کا ماحول بنا ہوا ہے تو پرکاس اسپطال میں اس وقت کچھ ہی گھنٹوں کا آکسیجن بچا ہے اور یہاں پر جو بھی مریض آکسیجن کے سپورٹ میں تھے ان کو دوسرے جگہ پر شپ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی جان کو بچائے جا سکے اور یہ استطیق جب اسپطال کے اندر اتپن ہوئی ہے تو باہر جو اتیماردار ہیں ان کی دھڑکنیں بھی بڑھ گئی ہیں اس وقت اسپطال کے باہر افرہ تفری کا ماحول نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں نوڈا کے پرکاش ہسپٹل کے باہر افرہ تفری کا ماحول ہے کیونکہ اسپطال کے پاس کچھ ہی گھنٹوں کو آکسیجن بچا ہوا ہے شروعہ 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 نویڈا کے کے ہسپتالوں میں اکسیجن کی قلت ہو گئی ہے پرکاس ہسپتال کا حال ہم نے آپ کو دکھایا ہے بات اگر کیلاس ہسپتال کی گاری تو یہاں پر بھی اکسیجن کی قلت ہو گئی ہے کیلاس ہسپتال میں بھی کچھ ہی گھنٹے کا اکسیجن کا بیک اپ بچا ہے اور اس وقت اسططی یہ ہے کہ اس ہسپتال میں نئے مریضوں کو ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا ہے نویڈا کے کئی اور اسپتالوں کے حالات لگتار خراب ہو رہے ہیں کیونکہ جو بڑے بڑے اسپتال ہیں ان کے پاس اکسیجن نہیں ہے تو چھوٹے اسپتالوں کا بھی کنڈیشنز کو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس سسٹم قریب ساڑھے چار سو مریض ہے ہم نے اپنے آپ کو سٹریچ کیا بیٹ بڑھائے دوائیاں مگائی اپنے ڈاکٹروں کو ہم ڈبل ڈیوٹی کرا رہے ہیں پوری رات سے ہم لگے ہوئے آج اوکسیجن کے پیچھے اب ہمارے پاس قریب ساتھ اٹھ گھنٹے کی ہے پتہ سبے چھ بجے سے ہم سب ساری مینجمنٹ ہماری ڈیسیپشن ہمارے مینٹننس ٹیم ہمارے پورے گروپ ہاسپٹال میں ہمیں اوکسیجن کی ضرورت ہے کیونکہ اوکسیجن کے بڑے بھی نہیں رہے کیونکہ جو ہمارے پاس ہے کم سے کم اس کے لائک تو ہمارے پاس اوکسیجن رہے ہمارے اس نوائڈا ہاسپٹال میں مشکل سے چار پانچ گھنٹے کی آکسیجن بچی ہے ہم لوگ تو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس ٹائم ہم یہی میٹنگ کر رہے تھے کہ ہم کریں کے آگے تو یہ صرف نوائڈا کا حال نہیں ہے وارانسی میں بھی آکسیجن کی کافی کمی بتا جا رہی ہے لکھنو کے چندن اسپٹال میں بھی آکسیجن کی کمی ہے اور یہ تو صرف کچھ ایک ادھارن ہے جو وشیز طور پر چار پانچ زلے سب سے اعداد پرباوی تھے ان میں یہی حال ہے سیویل اسپٹال لکھنو میں بھی آکسیجن کی قلت اس وقت ہے نوائڈا کے کلاس اسپٹال کا حالہ ہم نے آپ کو سنوا ہی دیا جو خود ڈریکٹر ہیں ان کا کیا کہنا تھا لکھنو کے چرک اسپٹال میں بھی آکسیجن کی کمی اس وقت نظر آ رہی ہے لکھن پور کھیری میں آکسیجن کو لے کر حالات بے حد خراب ہیں نوائڈا کے کئی اسپٹالوں میں آکسیجن کا سنکٹ گہرا گیا ہے اور نوائڈا یا اتر پردیش کی بات کیوں کریں پریاغ راج کانپور یہ وشیز طور پر اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں اتر پردیش میں جو چار پانچ زلے ہیں رائدھانی لکھنو ہو، پریاغ راج ہو، واراناسی ہو، کانپور ہو، نوائڈا یا گوتم پودنگر ہو یہ پانچے جو زلے ہیں یہاں پر استطی سب سے زیادہ آکسیجن کو لے کر خراب چل رہی ہے یہاں پر آکسیجن کی قلعہ سب سے زیادہ ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ دیمانڈ اور سپلائی میں کافی فرق آ گیا ہے مریضوں کے تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کے قارن جو آپورتی کرتا تھے وہ آپورتی کرنے میں اس وقت سکشم نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی پیچھے سے سپلائی نہیں مل رہی ہے موسیقی تو یہ استطی ہم نے آپ کو دکھایا کہ اتر پردیش کے الگ الگ شہروں میں کیا کچھ حال ہے اور ہم جیسے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ صرف اتر پردیش کی بات نہیں ہے دیش بھر کی اس وقت استطی یہی ہے وشیس طور پر جو دیش کے بڑے شہر ہیں بڑے نگر ہیں وہاں پر حالات زیادہ خراب ہیں اس وقت میرے ساتھ ستیش بہت جوڑ رہے ہیں ہمارے سمبواد آتا رائپور سے گلشن اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دلی سے ہمارے سمبواد آتا اور لکھنوں سے بھی میرے ساتھ جڑیں گے اور کچھ ایک الگ الگ شہروں سے جو ہمارے سمبواد آتا ہیں ہمارے ساتھ جڑیں گے سب سے پہلے رائپور کا رکھ کرتے ہیں ستیش بہت وہاں سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ستیش کیا استطی اس وقت 36 گڑ کی ہے پیشش طور پر راجدھانی رائپور کی آپ کو بتا دے کہ 36 گڑ کی استطیش ویسے بھی جو کرونا سنکرمن کے مریض ہے لگاتار بڑھ رہے تو وہ استطیش چھنٹا جنک ہے لیکن ہم اگر رائپور آسانی کی بات کریں تو یہاں جتنے بھی ہسپتال ہے سایت سرکاری ہسپتال ہو یا نیچی ہسپتال ہو سارے ہسپتال میں بیٹ کی قلت ہے مریضوں کو بیٹ کے لئے بھٹکنا پڑ رہا ہے اس لئے بہت سارے مریضوں کو کھر پہ رکھ کر علاج کرنے کی صلاح دی جاری ہے تو یہاں پر بیٹ کی کمی جھلنی پڑی ہے اور دوسرا جو آکسیزن کی کمی جو چرچہ میں تھی لیکن جو سٹارٹنگ کا دور تھا جو ہولی کے بعد کا دور تھا جو لگاتار مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی تھی جیسے جیسے بڑھ رہتے ہیں ویسے ویسے مریض بڑھ رہتے ہیں لیکن اب جو آج کی استطیب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 36 گڑ میں ادھیکار ستالوں میں آکسیزن کی مہترہ پریابت ہے اور نہیں یہ رہت کی بات ہے ستیش کی کم سے کم آکسیزن کی دیش کے ایک چھوٹا سا راج 36 گڑ وہاں پر کم سے کم تمام جو ظلیں ہیں وہاں پر جو دکت چل رہی چلی آرہی تھی وہ لگ بھگ ختم ہونے کو ہے اور اگر جہاں تھوڑی بہت دکت آرہی وہ اگلے ایک دو دنوں میں ختم ہو جائے گی یہ سکون بھری بات ہے دلی سے میرے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں گلشن سیافی گلشن دلی میں استطی واقعی اگر ہم بات کر اس وقت دیش کے دو تین جو بڑے پروہوت علاقے ہیں اس میں سے ایک دلی ہے کیا دلی کے استطی ہے کیونکہ مکنمتری صبح کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی جو ہمارا پرانا سٹاک ہے اس سٹاک کے حساب سے بھی ہم کو پورتی گیس کی آکسیجن کی ہو نہیں پا رہی ہے تو اس کے بعد استطی تو اور زیادہ خراب ہو رہی ہوگی آپ نے بیٹی بیٹ پرمائا ہے جس موست ماں اگر ہستطال کے بہاں ہوں جو یہ بہا ہستطال ہے اس کے لاتے کا اس پرشن ہستطال ہے یہاں پر لائے چل سے کتنا ہے اب بھی میں میں پیٹا سمجھتی ہے تو گوہرے کے بعد یا ساتھ سے گاہ دو بھی کوکہ موانے کی بات نہیں جانتی برکمان میں پاس کے بعد ہے اب بات اگر اکسیجن کی ہے تو جمعی کی لائے ہاتھ پا 8 مرے دل پرورا نہیں نہیں بہن ایرین موسیقی 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 میں رکھی تو یہ کہنا کہ چنٹا کا اشارہ تھی کہ جنلی میں جو اکسیدن کی کمی ہے اس کو لے کر کے حالات بیابے ہیں اسٹیتی بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے نلیش میں میرے ساتھ لکھنو سے جڑ چکے ہیں نلیش لکھنو کی ستتی اتر پردیش میں سب سے زیادہ خراب ہے لیکن ہم پچھلے دو تین دنوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سنکرمن کے معاملے ہیں بہت بہتر اسٹیتی تو نہیں ہے لیکن آج سے پانچ سات دن پہلے جس طریقے سے معاملے آ رہے تھے وہ پچھلے دو تین دنوں سے میں ڈیٹوریٹ ہوئے ہیں ان کی سنکھیا تھوڑی کم ہوئی ہے تو کیا ہم یہ امید کریں کہ دیرے دیرے جو اسٹیتی ہے وہ پٹری پر لٹ رہی ہے دیکھیں بلکل آپ کو بتا دوں کی رازدھانی لکھنو کی لئے ایک سلوگن کہا جاتا ہے کہ مسکرائیے آپ لکھنو میں ہیں لیکن واسطوک اسٹیتی یہ کہہ رہی ہے کہ موہ چھپائیے آپ لکھنو میں ہیں واسطوک اسٹیتی یہ ہے کہ جو آنکڑے ہیں وہ دن پر دن بڑھ رہے ہیں 24 گھنٹے کے اگر آنکڑوں کو دیکھیں تو 5902 آنکڑے ورطمان سوائے میں سنکرمیت مریض 24 گھنٹے میں پائے گیا ہے 21 لوگوں کی موت ہوئی ہے سرکاری آکڑا کہتا ہے اگر ہم سمسان گھاٹ کے آکڑوں کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں موتوں کا جو آکڑا ہے وہ سیکڑوں میں پہن جاتا ہے ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رازدھانی کی جو سواست بیوستھائیں ہیں وہ بے پٹری ہو چکی ہیں سواست بیوستھاؤں کی کمر ٹوٹ چکی ہے اسپطالوں میں آکسیجن نہیں ہے اور ایک ایک ساس کے لیے مریض جدو جہت کر رہے ہیں پریجن رو رہے ہیں رو رو کر ان کا برا حال ہے کوئی کوویڈ کمان سینٹر کے باہر تڑپ تڑپ کر دم توڑ دوئے رہا ہے تو کوئی اسپطال میں آکسیجن کی کمی سے دم توڑ رہا ہے کوئی گھروں میں جو اپنے کورنٹین ہے وہاں پر بھی آکسیجن کے سارے وہ جندہ ہے آکسیجن نہ ملنے کی استطیق میں وہ اپنے گھروں میں دم توڑ رہا ہے یہ رازدھانی کی استطیق ہے اگر ہم بیتے 24 گھنٹوں کی بات کریں تو رازدھانی کے جو نیجی چھت کے اسپطال ہیں چاہے وہ میو اسپطال ہو چرک ہو میکسویل ہو یا پھر چندن ہسپٹل ہو انٹیگرل انیورسٹی ہو ان تمام جگہوں پر آکسیجن کی بھاری کمی کھی گئی ہے انٹیگرل انیورسٹی کی بات کریں تو انٹیگرل انیورسٹی میں ورطمان سوائے میں 110 بیڈوں پر مریض بھرتی ہیں جن کا آکسیجن کے سارے علاج چلنا ہے چندن ہسپطال کی بات کریں تو 158 بیڈ وہاں پر ہیں اور 120 بیڈوں پر مریض بھرتی ہیں جن کا آکسیجن کے سارے علاج چلنا ہے ایسے میں وہاں پر ایک گھنٹے دو گھنٹے کا آکسیجن کا بیک اپ بچا ہے اس استطیق میں ہسپطال پرساسن نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں جو پریجن ہے ان کو ساپ کہہ دیا گیا کہ اگر ان کے بریض کے ساتھ کوئی گھٹنا درگھٹنا ہوتی ہے تو ہسپطال پرساسن اس کے لئے جمعیدار نہیں ہوگا اسپطال میں اگر مریضوں کی ماؤت ہوتی ہے تو اس کے لئے اسپطال کے لوگ جمعیدار نہیں ہوں گے سنجے بھٹناگر کی اگر ہم بات کریں تو سنجے بھٹناگر لکھنوں کے وہ سب سے بڑے تانہ سا ہٹلر ہو چکے ہیں کہ وہ کسی کا فون نہیں اٹھاتے ہیں نہ ہی کسی مریض کی وہ سودھ لیتے ہیں کومیڈ کمانڈ سینٹر کی بات کریں تو خانہ پورتی کیلئے کومیڈ کمانڈ سینٹر بنایا گیا ہے آج کی تصبیروں کی بات کریں تو درجنوں لوگ ایسے وہاں پر پہنچے جن کو امید تھی کہ کومیڈ کمانڈ سینٹر سے ان کو ایک ریفررل لیٹر بنایا جائے گا جس کے بعد ان کے مریض کو بھرتی کیا جائے گا لیکن نہ تو وہاں پر ریفرل لیٹر ملا نہ ہی ان کا مریض بھرتی رہا ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ایمبولنس میں تڑپ تڑپ کا لوگ مر رہے ہیں لوگ فون کرتے ہیں ایمبولنس نہیں پہنچتی ہے وہ اپنے ہی رکسہ سے یا پھر اسکولی وین سے اپنے مریضوں کو لے جانے کے لیے بے بس ہیں بیکن دھام کی بات کریں یہ لکھنو کی اگر ہم بات کریں اور اتر پردیش کی ویشے سطح پر بات کریں تو سٹیل آثورٹی آب انڈیا کی طرف سے جو ان کے پلانٹس ہیں ان کے طرف سے بائی ریل مارگ کئی سارے آکسیجن کی گاڑیاں بھیجی جا رہی ہیں کیا وہ پہنچ گئی ہیں یا اگر نہیں پہنچ چیئے تو اس کے بارے کیا کچھ انفرمیشن کے کب تک پہنچ جائیں گی کیونکہ ان کے آنے کے بعد اسططیت تھوڑی بہتر ہوگی دیکھیں بلکل جس طریقے سے اتر پردیش ہیومن رائٹ کمیشن نے اتر پردیش کے مکھ سچیو سے جباب مانگا تھا آدیس دیا تھا کہ اتر پردیش کے جتنے بھی اسپتال ہیں ان کی جانکاریوں کو ساجہ کیا جائے سارجنی کیا جائے اتر پردیش کی کسی بھی سیما میں پرویش نہیں کر پایا ہے ایسے اسطحیتی میں اتر پردیش کے دس جنپد ایسے ہیں جہاں پر لگاتار آکسیجن کی سکایت کو لے کر پتر لکھے جا رہے ہیں مانگ کی جا رہی ہے کہ اگر جل سے جل ان جنپدوں میں آکسیجن نہیں ملی تو کہیں نہ کہیں موتوں کا ایک بھائیوہ منجر دیکھنے کو ملے گا اس میں سب سے بڑی آگر آکسیجن کی کمی کہیں دیکھی جا رہی تو رازدھانی لکھناو ہے رازدھانی کے لگ بھگ سبھی نیجی چھیتر کے جو اسپتال ہیں وہاں پر آکسیجن کی کمی دیکھی جا رہی ہے حالانکہ کاغذی دعوے کیے جا رہا ہے کہ دیر رات تک آکسیجن کی سپلائی کر دی جائے گی لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آکسیجن کی سپلائی جب تک ہوتی ہے تب تک کتنے لوگ کی میڈیا کرمی پینک کر رہے ہیں پینک سیچویشن دکھا رہے ہیں ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ واسطویق تصویریں اگر ہم اسپتالوں کی لوگوں کو دکھائیں تو کہیں نہ کہیں وہ تصویریں دیکھ کر ایک بار لوگوں کا من جو ہے بچلت ہو جائے گا لوگوں کا جو ہردے ہے وہ کمجور پڑ جائے گا تو ہم وہ تصویریں تو نہیں دکھا سکتے لیکن واسطویق استطیقیتے جو روبرو کرا سکتے ہیں لگاتار کوبیٹ پیسنٹ بھرتی ہونے کے لیے مان کر رہے ہیں روڈ پر کھڑے ہو کر انتجار کر رہے ہیں لاکھوں بار سی ایم او کو فون لگایا جا رہا ہے جلا دھیکاری کو فون لگایا جا رہا کہ اب ان کو بیوستھائیں ملیں گی اب ان کا مریض بھرتی ہوگا اب اس کو اکسیجن ملے گی لیکن ایسی استطیاں رازدھانی کے کسی بھی اسپتال میں نظر نہیں آتی ہیں وہیں لکھنو کے جو ڈرگ اسپیکٹر ہیں ان کے اوپر بھی موہل لالگن سے سانسد کاؤسل کی سوڑ نے گمبیر آروپ لگایا ہے کہ ڈرگ اسپیکٹر نے جس طریقے سے جو آکسیجن سپلائی کمپنیاں ہیں ان کے اوپر دباؤ بنایا کہ سرکاری اسپتالوں کے علاوہ کسی اسپتال کو وہ آکسیجن کی سپلائی نہیں دیں گے تو ایسے میں اگر جو یوگی سرکار کے ماتھت ہیں وہ اس طریقے کے سوال سرکار پر کھڑے کر رہے ہیں ان کے ہی ادھکاری جو ہے آکسیجن کا دباؤ بناتے ہیں کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جو آکسیجن کی سپلائی نہیں ہوگی تو یہ تمام سوال ہے جو لکھنو کی جنتہ سرکار سے کر رہی ہے جلا پرساسن سے کر رہی ہے کیا اب ان کو رام بھروں سے چھوڑ دیا گیا ہے یا پھر جنتہ خود آتم نربار بن کے آکسیجن کا پلانٹ لگا ہے یہ تو سنبھو نہیں ہے ایسے میں سرکار کو ہی جلا پرساسن کو ہی جنتہ نلیش آپ میرے ساتھ جوڑے رہیے گا اس تک میرے ساتھ نشانت بھی جوڑ چکے ہیں نویڈا سے نشانت نویڈا کے بڑے بڑے اسپتالوں کا حال ہم نے دیکھا کہ وہاں پر آکسیجن کی کمی نظر آ رہی ہے دیش کے الگ الگ حصوں میں بھی سب سے بڑی بات کے نویڈا ہو چکی ہے آکسیجن کی بات کی جائے تو آکسیجن کی سبھی've اسپتالوں میں پھامیہ całائیں جتنے بھی پرائیویٹ اسپتال ہیں یا تقاری اسپتال ہیں چاہیں کھالاس اسپتال ہیں یا ہم زنائق کی بات کی جائیں یا پرکات اسپتال کی بات کی جائیں تمام جتنے بھی اسپتال ہیں نویڈا کے اندر سب میں جس کی وجہ سے سب سے بڑی ب ממ�ہیں ہیں اور سب سے بڑی بہت مریج ہے اور سب سے بڑی بات بتانے والی بات یہ ہے کہ اُس میں ہم سبطا cr place اسکتال پر ہے موجود ہیں اور سبطات اسکتال جو نوڈہ اور جیٹر نوڈہ کے اندر مریج ہے اور ایک سو پچپن مریجوں کے پاس ہے آپ جو دیکھا جا رہا ہے کہ پرکاc اسکتال کے اندر کچھ گیک بچی ہوئی ہے جو ексیان بچی ہوئی ہے اور اُقسنا کچھی آی ہی جنتوں کے اندر یہ ختم ہو جائے گی اور تب سے بڑی بات یہ بھی ہے جو مریض ہے جو ان کے پریجے ہیں وہ خود بلکل باقی اتر پردس کے جو شہروں کا حال ہے وہ نویڈا کا حال ہے سنجے شرما اس وقت پرے ساتھ جڑ چکے ہیں رشکیش سے جو رشکیش ایمز کے باہر کھڑے ہیں سنجے کیا حال ہیں اتراخند کا بھی تھوڑا روپ ریکھا بتائیے وشیس طور پر آپ رشکیش میں ہیں ایمز کے باہر ہیں تو وہ سب سے بڑا ایک طریقے سے اسپتال ہے پورے اتراخند کا اتراخند میں کیا اس طریقے کے دکت آ رہی ہے جو آپ نے سن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اترپردس کے شہروں میں ہو یا پھر ڈلی جیسے شہروں میں ہے کیا یہ استطیع اتراخند میں بھی آ ہے یہاں یہاں پر بھی وہی استطیع بنی ہوئی ہے لگاتار یہاں پر کرونا کے جس طرح سے پیشنٹ نگل رہے ہیں ان سے حضاب سے یہاں پر آج پاس کے جتنے بھی اورپیٹل ہیں یا دیرادون کے جتنے بڑے بڑے اورپیٹل ہیں سارے کے سارے پھل ہو رکھے ہیں اور وہاں پر کسی بھی طرح سے لوگوں کو کوئی چویدہ اثر نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ ایک تو اوکسیجن کی کمی بہت یہاں پر گہرائی بھی ہے اس کا سنکٹ بہت ہے اور ساتھی یہاں پر اتنے پیشنٹ نگل دیں لگاتا پر چار ہزار کے آس پاس پیشنٹ نگل دیں اور سرکانوے ان کو رکھنے کی جگہ بالکل نہیں ہو رہی ہے جبکہ سرکار نے کچھ انسٹیٹویشن کو کوویڈ سینٹر بنا کر وہاں پر رکھنے کی کوشید کری گئی ہے اس طرح سے یہاں کا ماہول بہت زیادہ بگن رکھتا ہے اور جہاں تک آپ کی بات چاہتے ہیں تو ایمز میں ایک دب لہا لہا پھرا ہوا ہے پھول ہے یہاں پر کسی کو بھی ایٹری نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کسی طرح کے پیشنٹ کو لیا جا رہا ہے جب تک کوئی بیٹ کھالی نہیں ہوتے جب تک کسی کو لیا نہیں جا رہا ہے چلی ایمز کا یہ حال ہے رشکیش میں کی ایک بھی پیسنٹ کو اس وقت ایڈمیٹ نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ سارے بیٹس پھول ہیں کرشنہ تیاغی میرے ساتھ آگرہ سے جوڑ چکے ہیں کرشنہ آگرہ کے اسپتالوں کا کیا حال ہے کیا وہاں پر اوکسیجن کو لے کر کوئی دکت سرکاری اسپتال پرائیوٹ ہسپٹلز کو سارے بیٹس پھول ہیں کرشنہ آگرہ میں جس کا کرونا کا ڈراب لگاتا پیجی سے بڑا ہے لوگوں میں وہ در کا محول دکھائی دیا ہے آگرہ میں آکسیجن کی بات کر رہے ہیں کہ سرکار دورہ وہ آکسیجن کے دینکر دس میٹھ سکتے ہیں دینکر کی آکسیجن کی اغلبتہ بھی کرائے گئی لیکن ابھی بھی آگرہ کے کئی ایسے ہسپٹل ہیں ان پر آکسیجن نہیں ملی کئی ہسپٹل ہیں وہاں پر انجیکشن کی تنی دیکھی گئی ہسپٹل ہیں وہاں پر مریضوں کے لیے ایک بیٹ تکی جہتا نہیں ہے تو اسی طرح سے آگرہ میں ابھی بھی وہی حالات دکھائی دے رہے ہیں جو بیٹس لگاتا ہے ایک ہسپٹہ سے ہم دیکھ رہے ہیں تو ابھی بھی آج کی تاریخ میں وہ آگرہ کے ایک ہسپٹل ہیں جس نے کووڈ کے مریض لینے کی بات کر رہی ہے آگرہ کے کئی بار آج ہمارے پاس ہی کئی لوگوں کے خون آئے لیکن آگرہ میں ہی حون پیشن کی یہ ایک ہی مریض لینہ کیلئے تیار نہیں ہے آہ بتا رہے ہیں کافچھ گیر کی آئے اور چالیت چالیت لوگ چالیت 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 گیر وہاں پر آ 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 آآ آ آ آ آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ توسنے والی یا Dannek کیا کہ آگرہ میں MMA مریض کوری بکی بن پرخشی ہوتا ہے تو ایک جن میں تیار ہی ہوتا ہے اس نے سمیں لگتا ہے تو اس سے ستہت ساتھ ان کو دیکھنا چاہیے اورS جس طریقے سے کوویڈ کے کیس آگرہ ظلے میں ہے کیا وہاں کا سواستہ انفرسٹرکشر اس کے لئے کم پڑ رہا ہے بلکل نشی طور سے جس طریقا ساس جہاں دعوے کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایسین میں ابھی دیڑ کھالی ہیں یا دیرا اسپطال میں دیڑ کھالی ہیں لیکن سچائی کی بات تو یہ ہے کہ آگرہ کے کسی بھی ہوسٹیکل میں دیڑ کی کوئی بھی دیوستہ نہیں ہے کوئی بھی دیڑ کھالی نہیں ہے اور یہاں پر کئی ایسے ہوسٹیکل آج بھی سامنے آئے جہاں پر آپسین کی سمیدے کی گئی کئی کئی ایسے ہوسٹیکل ہیں جہاں پر ریٹ کی انیاد انیقن کی سمیدے کی گئی وہاں ابھی تک کئی دو تین افتیکل ایسے ہوسٹیکل آئے جیسے انجیکشن کی ایسے ہوسٹیکل نہیں ہے اور کئی ایسے مریضوں کے خوندی آ رہے ہیں لگاتا جو وہ مریض اپنے چلیے کرشنا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ تمام جو ہمارے سم وعداتے تھے جو آپ الگ الگ شہروں میں میرے ساتھ جڑے تھے انہوں نے یہی استطیب بتایا کہ یہ جو اکسیجن ایمرجنسی ہے وہ تقریبا سب ہی جگہ پر نظر آ رہی ہے چلیے اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے نیرنجنی اکھاڑے کی مہامنڈلیشوار کا ندھن ہو گیا ہے نیرنجنی اکھاڑے کی مہامنڈلیشوار پریم لطا گری کا ندھن ہو گیا ہے مہامنڈلیشوار کے شو کو فلحال پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا گیا ہے پوسٹ موٹم کے بعد ہی موت کی وجہ کا پتہ چل پا ہے سبھے تک کی استطیب اگر بتائیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سبھے تک سوستتی لیکن اچانک سے ان کی تبیت بگڑی اور اس کے بعد ان کا ندھن ہو گیا ہے پریم لطا گری جو نیرنجنی اکھاڑے کی مہامنڈلیشوار تھی ان کا ندھن ہو گیا ہے اور کیسے ان کی مرتیو ہوئی ہے اس پر ابھی بھی سنشے برقرار ہے کیونکہ پوسٹ موٹم ریپورٹ کے بعد ہی استطیعہ سپسٹ ہو پائے گی کہ ان کی موت کی اصل وجہ کیا ہے کیونکہ جو جانکار ہیں ان کو جاننے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سبھے تک وہ سوست تھی ان کو کسی طریقے کی دکت نہیں تھی اور سب سے بڑی بات کیا جو شخص سبھے تک سوست ہو اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ ان کا شام کو ندھن ہو گیا ہے تصویل تین فلال اتنا ہے